ائرلائن کپنیاں بھلے ہی سیل لگا کر سستے ٹکٹ بیچ رہی ہو لیکن وہ دوسرے راستے سے لگاتار آپ کی جیب کٹنے کی کوشش پہ بھی رہتی ہیں ایسا ہی ایک ادھارڈ ہے پسندیدہ سیٹ کا اگر آپ اپنی پسند کی سیٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو دینے ہوں گے زیادہ پیسے پورے پریبار کو ساتھ بیٹھنا ہے تو اب نہ چاہتے ہوئے بھی زیادہ پیسے دینے ہی ہوں گے یہ کوئی چھوٹی بڑی رقم نہیں اگر آپ انتراشتی سفر کر رہے ہیں تو آپ سے آپ کی پسندیدہ سیٹ یا سیٹ سیلیکشن کے لیے 3500 روپے تک آپ کو دینے پڑ سکتے ہیں تو کتنا جائز ہے یہ سیٹ سیلیکشن چارج پریبار کے ساتھ بیٹھنے میں آخر الگ سے پیسے کیوں ان سب پر آج ہم کر رہے ہیں خاص چرچہ اور ہمارے ساتھ اس چرچہ میں ہے ایک بڑا پینل جس میں شامل ہے ایویشن ایکسپرٹ پرویز دبمانیا ایئر پیسنجر اسوسییشن یعنی اے پی اے آئی کے نیشنل سیکرٹری ہیرین شاہ انڈیا اسوسییشن آف ٹور آپریٹرز کے پریسیڈنٹ سبحاش گوہل بھی شامل ہوں گے اور کنزیومر ایکٹیویسٹ بیجان مشرا بھی ہمارے ساتھ اس شو میں شامل ہوں گے گوہل صاحب کا ویو لیتے ہیں پھر گوہل صاحب آپ کا کیا کہنا بوکنگ کرتے ہیں جب آپ لوگوں کی ایرٹیٹ ہوتے ہیں وہ دیکھیں آپ جو انٹرنیشنل فلائٹس پر جس کے آج ہم خاص طور پر بات کر رہے ہوں اس لیے بات کر رہے ہیں تھٹی فائی ہنڈیڈ بہت بڑا اماؤنٹ ہوتا ہے ہاں دیکھیں میں آج کل میرا ٹرم ایس آئی ٹو پریزیڈنٹ ابھی ختم ہوا ہے تو میں ابھی ایمیڈیٹ پاس پریزیڈنٹ ہوں اور میں ایوییشن انڈسٹری میں پچھلے 43 یار سے ہوں اور انٹرنیشنل جو فلائٹس ہیں ان پہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا ایک اکانومی کلاس ہوتی تھی ایک بزنس کلاس ہوتی تھی ایک فرس کلاس ہوتی تھی آپ اکانومی میں آپ چوز کر سکتے تھے آپ کہاں بیٹھنا چاہتے ہیں اور بزنس میں بھی آپ اگر سیٹ اویلیبل ہے جو آپ کو سیٹ چاہیے وہ دیتے ہیں یہ لو کاؤسٹ کیریئرز نے ایسا شروع گرا تھا کہ جی آپ کو لیکس پیس والی سیٹ چاہیے تو اس کے زیادہ ہے فرسٹ رو کے زیادہ ہے اور اس کے اوپر کوئی لیمٹ تو ہونی چاہیے انٹرنیشنل کیریئرز کو اس پہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ لو کاؤسٹ کیریئر ایک ڈیفرنٹ موڈل ہے اور فل سرویس جو انٹرنیشنل کیریئرز ہیں وہ ڈیفرنٹ موڈل ہے تو یہ بات بلکو ٹھیک ہے اگر اس پہ کوئی روک نہیں لگائی گئی تو کل کو باتھروم جانے کے لیے بھی وہ کہیں گے کہ نہیں جی اس پہ آپ پانچ سو روپے دیجئے نہیں تو آپ جانی سکتے ہیں تو یہ مطلب ہر چیز میں ایک لیمٹ ہونی چاہیے حالانکہ اس کنٹری میں ایوییشن انڈسٹری بہت بھوم کر رہی ہے آج سے پندرہ سال پہلے صرف فائی ملین اے ٹرائیولرز تھے آج اواؤٹ سکسٹی فائیو سیوٹی ملین پیپل ویدین انڈیا ٹرائیولنگ بھائی اے تو یہ بھوم آیا ہے اور اے لائنز بھی بڑی ہیں پر اس کے ساتھ ساتھ میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اے لائنز کے فیرز پہ بھی ایک اپر سیلنگ ہونی چاہیے جیسے دلی بومبے کا فیر اگر آپریٹنگ کاؤسٹ اس کی چار ہزار روپے ہے تو اے لائنز کو آپ آٹھ ہزار یا دس ہزار تک کا الاؤ کریں یہ نہیں کہ پیک سیزن میں اے لائنز پچاس ہزار چارج کر رہی ہیں ساٹھ ہزار چارج کر رہی ہیں تو ایک جو ریگولیٹری اتھارٹی بنی ہے ان کو ہم بھوکتاؤں کے لیے اور پیسنجرز کے لیے بھی کچھ ریگولیشن کرنا چاہیے میں دیکھ یہ ایسا ہے کہ لو کاسٹ کیریئرز پورے ورڈ میں ہیں اور فل سروس کیریئرز بھی پورے ورڈ میں ہیں لو کاسٹ کیریئر پہلے ایڈوانس میں کہہے کہ یہ ہمارا ہے یہ نہیں کہ ایک ہنیمون کپل جا رہا ہے اور آپ کو میاں کو کہیں بٹھا دو بی بی کو کہیں بٹھا دو that is not justified ایک فیملی togetherness ہے اس کی togetherness پہ آپ چارج کر رہے ہیں ٹیکس I mean there has to be some regulation I am all for open skies I am all for open trade but آپ اگر ایک ٹیکسی والے کا فیر ریگولیٹ کرتے ہو ایئرپورٹ سے ہوتل تک کے لیے تو آپ ایرلین کا فیر ڈلی سے باومے کے لیے کیوں ریگولیٹ نہیں کر سکتے کیوں کیوں جیسے جارٹ سٹائک ہوئی تھی تو ایک ایک لاکھ روپے لوگوں نے دلی چندگر کا چارج کر لیا منطب this should not be allowed in a free country ethical آپ کو یہ ریگولیٹ کرنا پڑے گا because آپ کی I am sorry to say passenger association should protest they are not very actively protesting they are not effective because ہونا یہ چاہیے کہ یہ allow نہیں کرنا چاہیے کہ آپ 100% profit margin رکھو جو بھی آپ کی operating cost ہے but ایک اپر ceiling رکھی ہے ہر چیز کی یہ نہیں کہ آپ اگر آپ اس بات سہمت کرتا ہوں کہ آپ اپنا سرچہ وصول لیکن ایک ایتھک ہو رہا چاہیے چیز میں کسی کو یہ نہیں لگنا چاہیے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوگیا آپ لوگ کاؤسٹ ہیں ساری بات سہی لیکن ایتھک ہونا چاہیے فری ٹریڈ کے نام پہ لوٹ الاؤوڈ نہیں ہونی چاہیے نہیں ائرپورٹ اس ٹائب جو ہمارے ایت لیس جو میجر میٹروز کے ہیں دیر ورل سٹینڈر ائرپورٹ اور ایک تھوڑا ریگولیشن کی ضرورت ہے باقی یہ ہے کہ میں ان سے اگری کرتا ہوں کہ جب گروت ہماری اتنی فاسٹ ہے ہمارے ائرپورٹ پیس اپ نہیں کر رہے تو ہمیں ہر سٹی میں لندن میں چار ائرپورٹ ہیں ہیتھرو گیٹویک لندن سٹی اس طرح سے چار ائرپورٹ ہیں پیریس میں تین ائرپورٹ ہیں دلی میں بومبے میں دو تین تین ائرپورٹ ہونے اور ضروری ہیں تاکہ ائرپورٹ پہ کنجیشن نہ رہے یہ بہت ضروری ہے اور ہماری ائرپورٹ ریگولیٹری آثورٹی اور ایوییشن اکنومک ریگولیٹری آثورٹی ہے ان سے میری یہی اپیل ہے کہ آپ ٹھیک ہے آپ اوپن سکائے کریں سب کو فری کریں ایک یارڈ سٹک ہونے کی ایک اپر لیگ اندر راشتری اڑان پر ہو اگر اس پر بھی ایک ریشنل آئیز چیز ہو اس پر سوچے ائرلائنز کی کتنا لینا ہے اتنا نہیں کہ ٹکٹ کی قیمت کے برابر یا اس کے آدھے پہ موسیقی